بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محضر مازین اکرام ایک صاحبہ ہے زارہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مجھے بتا دیں کہ آرہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے ورئیور از ریڈنگ می کمینٹ اینڈ ایو اینی کائنڈ اوف نولیز رگارڈنگ دیز نیم آرہ پلیز لیٹ می نو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک جو نام آپ نے پوچھا ہے آرہ یہ دو طرح سے آتا ہے اردو زبان کے اندر ایک تو آرہ ہوتا ہے را کے بعد علیف کے ساتھ میں آرہ اور ایک لفظ آتا ہے آرہ را علیف اس کے بعد میں پھر حمزہ بھی آئے گا تو پہلے ہم جان لیتے ہیں آرہ آرہ کے معنی آرہ کے معنی تو آتے ہیں زیب و زینت ترتیب دینے والا اسی طریقے سے آرائش کرنے والا جیسے یہ ترقیب کے اندر استعمال ہوتا ہے دولفظ ملا کر کے جیسے جہاں آرہ آلم آرہ طریقے سے جہاں کو ترتیب دینے والا بزم آرہ گلشن آرہ تو اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے یہ دولفظ ملا کر کے تو آرہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے یہ بھی اور باقی دوسرا اس کا ترف ہو جاتا ہے آرہ آخر میں حمزہ کے ساتھ میں وہ جمع ہوتی ہے رائیون کی جو رائیون ہوتی ہے رائے دینا اس کی جمعاتی ہے آرہ تو آرہ اس کے مرائیں گے بہت سی رائے سلاح نظریے یعنی انسان جو اپنی رائے دیتا ہے اسی طریقے جو سلاح دیتا ہے کسی کو مشور دیتا ہے اور انسان کو نظریہ جو ہوتا ہے تو اس کو آرہ کہتے ہیں رائیون کی جمع آرہ تو وہ نام رکھنا چاہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو تلفز کے اعتبار سے اس میں فرق آئے گا آرہ اور آرہ آخر میں حمزہ دو طرح سے اس کا تلفز آتا ہے تو یہ نام رکھنا چاہے تو آرہ نام ہم رکھ سکتے ہیں باقی زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھ لیں ازوار متاہرات کے نام رکھیں نیک خاتین کے ناموں پر نام رکھیں یہ اور بہتر عبائیت برکت بھی ہوتا ہے باقیہ نام رکھ رہا سکتا ہے فقد واللہ عالم